دوستو یہ ہمارا چینل سکراج مشینری اینڈ نانکرنا مشینری انمول مشینری گھر کلیت مشینری میں آپ کا سواگت ہے دوستو جہ میں آپ کے لیے ایک نیا بیجنس لے کے آیا ہوں جو نوڈ بک کھلی آٹومیٹک مشین ہے اس میں یہ نوڈ بک بنے گی اس میں گے سٹیچنگ پھولنگ ساتھ میں ہی اور ایج سکینگ ساتھ میں ہوکے کپی بن کے ریڈی ہوکے نکل جائے گی فینش ہوکے نکل جائے گی بس کٹنگ ہی کرنا ہے اس میں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ لیور کم لگتی اس میں جو پہلے جوو مینوول کپی بناتے ہیں اس میں ہاتھ سے کپی پھولڈ کرنی پر دی ہے اس میں کوئی ہاتھ سے نہیں کرنی ادھر ٹائٹل اور پیپر جیسے یہ رکھا ہے ٹائٹل اور پیپر ادھر رکھا ہے یہ مشین اپنے میں چلا کے ابھی دکھاؤں گا کہ اس میں ادھر سٹچنگ ہوئے گی پھر فولڈنگ پھر ایج سکیرنگ ہو کے کپی بن کے ریڈی ہو کے نکل جائے گی اور اس کے ساتھ ہے جے کر بعد میں کبھی فیچر میں اس کے ساتھ آگے کٹنگ کا جونٹ بھی ساتھ لگانا چاہتے ہو وہ فیچر میں بعد میں بھی لگا سکتے ہو ابھی 4-in-1 مچین ہوئی ہے اس میں سچنگ فولڈنگ ایج سکیرنگ اینڈ کٹنگ بھی ساتھ میں 4-in-1 ہمارے پاس مچین میں ہوتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں جس کا بجٹ کام ہے 3-in-1 لے لو جس کا بجٹ کار زیادہ ہے 4-in-1 لے سکتے ہیں اور یہ مشین جڑیا آپ انڈیا سے کہیں سے بھی آپ یوٹیوب میں دیکھ رہے ہو انڈیا میں کہیں فوراں سے بھی کہیں بھی دیکھ کے اس میں ہمارے طلیب ورڈس اپ نمبر دی ہو گیا ہے ہمارے پہ بھی کنڈکٹ کر سکتے ہیں ورڈس اپ پہ میسیج کر کے پوری مشین کی جانکاری جو ہے آپ لے سکتے ہو باقی یہ اس مشین ہے یہ دیکھئے یہ پورا بیڈ جو سٹینل سٹیل کا بیڈ ہے جو بڑیا کوالٹی کا ہر تھی لگی ہوتی ہے کوئی کوئی کہنا کے پارٹ نہیں ہے ہمارے جو پڑکٹ جو لگے ہوئے مشین میں جو بھی پارٹس لگے ہوئے ہیں کوئی کہنا کا پارٹ نہیں لگا ہوا ہے اس میں بڑیا کوالٹی کے جو مٹیک سلنڈر ہے جو گاز لائنر گائیڈوے ہے آئیون کی لگی ہوئے ہیں جرمن کی کمپنی کی اور بڑیا جو پارٹ ہے ابھی سٹنڈرڈ پارٹ لگے ہوئے ہیں اچھے پارٹ لگے ہیں کوئی کہنا کا پارٹ نہیں ہم لگاتے ہیں اس لیے ہمارے مشین کی کوالٹی اچھی ہے مشین دہ سال چلے گی کو پارٹ نہیں گستا باقی ہمارے مشین کی لانگ لائف ہے پوری آپ کہیں سے بھی اس کو مشین دیکھ کے جہاں سے بھی یوٹیوب میں دیکھ رہے ہو وہاں سے ویڈیو کال کر کے بھی ہماری مشین دیکھ سکتے ہو اور آپ ویڈیو کال کر کے اس کی جانکاری لے سکتے ہو اور مشین کہیں سے بھی بکنگ کروا سکتے ہو کہیں سے بھی یہاں بھی ہو اس میں ہمارا کمپنی کا جو کمپنی کا کون نمبر ہے آپ پروپر دیکھ کے نانکنا مشینری اور سکراج مشینری پروپر دیکھ کے وہاں ہی بکنگ کراؤ ٹھیک ہے اور پورا دیکھ لو سفراج مشینری اور نانکنا مشینری ہماری سر میں 52 old focal point plot number 52 ہے وہاں آپ دیکھ کے کبھی بھی آو تو دیکھ سکتے ہو ادھر آکے کہ اس کی location جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو location workshop پہ بھی مگوا سکتے ہو باقی ہماری جو مشین ہے اس میں 3 in 1 ہے 4 in 1 ہے یہ 5 number model بھی ہے 6 بھی ہے 5 number model بھی فلی آٹومیٹک ہے 6 number بھی فلی آٹومیٹک ہے ساتھ number بھی فلی آٹومیٹک ہے اور 8 number جو ہے 4 in 1 فلی آٹومیٹک ہے 5 number میں ایسا ہے کہ جیسے جے 3 in 1 ہوگی ایک اور اس میں cutting manual لگا سکتے ہو جس کا budget کام ہے اور جو شیئے نمبر والی ہے اس میں cutting جے 3 in 1 ایک مشین ہوگی اور cutting جو ہے semi automatic والی sensor والی لگ جاتی ہے ساتھ نمبر والی جو ہے اس میں 3 in 1 جے مشین آئے گی اور کٹنگ مشین جو ہے کمپوٹر آئی جا جائے گی اس میں جو بھی سیج کٹنگ کرنا ہے اس میں پروگرام فیڈ کرو وہ سیج کٹنگ ہوئے گا پھولی کمپوٹر آئی جو ہے اور آٹومیٹک ہے جو ہے وہ پوری کمپوٹر آئی جو بھی ہے لیکن اس میں ایسا ہے کہ یہ ایدھر سٹیچنگ پولڈنگ ایج سکیرنگ اور ساتھ میں کٹنگ ہو کے فائنل ہو کے پڈکٹ بھار نکل جائے گا آپ کا باقی ماری ویڈیو جو ہے شروع سے لے کے ان تک آپ دیکھتے رہا کرو ہمارے بہت سارے ویڈینڈ موڈل ہیں جیسے ایک نمبر موڈل دو نمبر مانوال موڈل مانوال موڈل بھی بجڑ کم ہے وہ بھی لے سکتے ہو جیسے سٹیچنگ ہے موٹرائز سٹیچنگ کٹنگ 32 کی لے سکتے ہو گا ایج سکرنگ لے سکتے ہو تین موڈل میں 16 کی ہی کٹنگ آ جاتی ہے ایج سٹیچنگ ہے ایسا سپیرل بائنڈنگ مشینہ بھی ہے مرے بعد سپیرل بائنڈنگ بالکپی بنا سکتے ہو پیککنگ بالکپی بھی ہی وہ شرنک پیککنگ پیکنگ ھوکے ہی پانچ باہیں دہ دست کوپی وہ بھی ویڈیو میں آپ کو دخوا دوں گا پانچ باہیں دہ دست کوپی اس ق aliment tuh جاندیا کہ اس کے کوئی لледوم دیکھتے رہے ہیں آپ طرحوں کا اچھose fat دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ اچھا سکتے جو تو اس میں بس اپنے اسی ویڈیو میں دیکھ رہے ہو آپ بس پیپر اور ٹائٹل ہم رکھ رہے ہیں تو آٹومیٹک سٹیچنگ ہو جائے گا فولڈنگ ہو جائے گا جو بھی کام پہلے مینوول ہوتا تھا وہ سارا ایک ہی مشین میں ایک ہی لیبر کے ساتھ ہو جائے گا اس سے آپ کی کوسٹ آف پڈکشن کم آ جائے گی تو اس میں آپ کا پروفٹ مارجن اور بڑھ جائے گا دیکھیں جیسے ویڈیو میں دکھا رہا ہوں میں آپ کو بس پیپر اور ٹائٹل لکھ رہا ہوں مشین پہ تو آٹومیٹک جو مشین میں سائز فیڈ کیا ہوئے کتنے ڈسچنس پہ پین لگا رہی ہے وہ آٹومیٹک پین لگا کے فولڈنگ کر کے ایجس کرنگ کر کے کوپی کو باہر نکالتے جا رہے ہیں تو یہ کوپی ریڈی ہونے کے بعد کٹنگ کا پرچیس ہوتا ہے تو میں ابھی آپ کو کٹنگ کے تینوں ٹائپ کے موڈل دکھاؤں گا مینویل سیمی آٹومیٹک اور فولی آٹومیٹک دوستو یہ مینویل پیپر کٹنگ مشین جیسے میں نے آپ کو پتایا تھا تو اس میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں داب آر یہ نیچے تو ہاتھ سے گھوانا پڑے گا یہ مینویل ورک ہوتا ہے تو اس کو مینویل پیپر کٹنگ مشین کہتے ہیں اوپر داب آگئی ہاتھ سے اور جو کٹنگ کرنے تو اس لیور کو کیچ ہو گئے تو کٹنگ ہو جائے گی تو یہ مینویل مشین ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ کو پسٹس دیتا ہوں سیمی آٹومیٹک پیپر کٹنگ مشین کا مینویل میں ایسے داب ہاتھ سے آئے گی داب ہاتھ سے اوپر جائے گی میزر پہ داب مینویل جائے گا آگے پیشے یہ پوری مینویل ورک ہوتا ہے ابھی جو ویڈیو میں دیکھ رہی ہے آپ کو یہ سیمی آٹومیٹک پیپر کٹنگ ہے اس مینویل میں جیسے داب ہاتھ سے گھما گیا آ رہی تھی اس میں سوچ پریس کرنے پہ آگئی ہے دیکھو سوچ پریس کیا کٹنگ ہو گیا بس تو یہ سیمی آٹومیٹک مشین کہتے ہیں اس میں سیفٹی سینسر بھی لگا رہتا ہے سوچ سے داب آئے گی اس سوچ سے ہی کٹنگ ہو جائے گی اس کو سیمی آٹومیٹک کیتے ہیں اس سے آپ کا پڑکشن بھی زیادہ ہو جائے گا ابھی میں ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو فولی آٹومیٹک پروگرامیٹک پیپر کٹنگ مشین اس میں جیسے ہم نے کوپی کے ساتھ آپ سے سائز فیڈ کر دیا ہے تو جیسے ہمیں کٹنگ کریں گے تو نیکس سائز جو میزر کا آگا آٹومیٹک سیٹ ہو جائے گا اب دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بھی کٹنگ کر کے دکھاؤں گا اس کی داب بھی آٹو آئے گی دیکھ سکتے ہیں صرف کٹنگ والا سوچ پریس کیا ہم نے داب بھی آٹو آگئی ہے اور کٹنگ بھی آٹومیٹک ہو گئی ہے ابھی آپ دیکھو ہم نے کٹنگ کیا تو نیکسٹ سائز جو ہوگا کٹنگ کا پیشے والا دکھاؤں گیج پیشے جا کے آٹومیٹک سیٹ ہو گیا نیکسٹ سائز کٹنگ کرنے کے لیے تو اس میں جو ہم نے ایک سائز فیڈ کر دیا چاہے سال بات بھی آپ نے کٹنگ کر دیا تو سیم سائز کی کٹنگ آئے گی تو یہ پروگرامیٹک فلی آٹومیٹک پیپر کٹنگ مشین ہے تو یہ تین ٹائپ کے موڈل ہیں کٹنگ کے آپ کا بہت سارا بہت بہت دانیواز ہمارے چندلے